اعوذ باللہ من الشیطان العین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم يبعثهم اللہ جميع فیعلفون له كما يحلفون لکم ویعحسبون انہم علی الشیء علی انہم هم الكاذبون استحفظ علیہم الشیطان وانساہم ذکر اللہ اولئے کا حزب الشیطان علی انہ حزب الشیطان ہم الخاسرون اللہم اصفل علی محمد وعجل فرجہم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مجادلہ جو قرآن مجید کا ففٹی ایٹ نمبر کا سورہ ہے اس کی دو آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا آیات کے نشانات ہیں اٹھارہ اور انیس آیت نمبر اٹھارہ ترجمہ یہ ہے کہ پھر جب اللہ ان کو دوبارہ اٹھائے گا تو وہ اللہ کے سامنے بھی اسی طرح جھوٹی قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اور اپنے دل میں یہ سمجھیں گے کہ اس طرح ان کا کام بن جائے گا خوب جان لیجئے کہ یہ لوگ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں آیت نمبر انیس کا ترجمہ یہ ہے کہ شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی یاد کو ان کے دل سے بھلا دیا ہے یہ لوگ شیطان کی پارٹی والے ہیں خوب جان لیجئے کہ شیطان کی پارٹی سخت نقصان اٹھانے والی ہے ہماری بری خواہشات ہوتی ہیں جن کو استعمال کرا کے شیطان ہم سے گناہوں پر گناہ کرانا چلا گناہ پر گناہ کراتا چلا جاتا ہے جس کا آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا اور اس کی سزاؤں کو بھول بیٹھتے ہیں اور آخر کا شیطان کے لشکروں میں شامل ہو جاتے ہیں یہ تفسیر نمونہ نے اس آیت کی زیل میں لکھا ہے اصول کافی ہے تفسیر نور السقالین کی جل پانچ میں لکھا ہے جناب امیر المومین علیہ السلام نے فرمایا ہے لوگوں تمام فتنوں خرابیوں کا آغاز غلط نظریات کی پیروی کرنے سے ہوتا ہے غلط نظریات ایسی بدتیں ہیں جو اللہ کے حکم کی خلاف ہوتی ہیں لوگوں کا ایک گروہ دوسرے گروہ کی دوستی میں ان کی پیروی اختیار کرتا ہے اگر باطل اپنی خالش شکل میں خود کو پیش کرتا بھی ہے تو کسی اقل مند سے چھپا نہیں رہتا اور اگر حق باطل سے ملاوٹ سے پاک و صاف ہوتا تو پھر اختلاف بھی نہ ہوتا کیونکہ سب حق کو مان لیتے مگر ہوتا یہ ہے کہ بدماش لوگ کچھ حصہ حق میں سے لیتے ہیں کچھ حصہ باطل میں سے لیتے ہیں اور دونوں کو آپس میں گڑھ مڑھ کر دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ شیطان اپنے دوستوں پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے پھر صرف وہ لوگ رہائی پا لیتے ہیں جن کے ساتھ اللہ کی توفیقات شامل حال ہوتی ہیں تفسیرین اور استقالین نے مزید لکھا کہ فرزند رسول خدا حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کوفہ و شام کی فوجوں کو اندھیری رات میں غل مچاتے ہوئے دریا کی طرح بل کھاتے ہوئے اپنے مد مقابل دیکھا تو فرمایا تم بہت برے لوگ ہو کہ ایک طرف خدا کی اطاعت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اضاعت کرتے ہو اور اس کے باوجود اب اس لیے آئے ہو کہ اولاد پیغمبر کو زبا کرو اصل بات ہی ہے کہ شیطان نے تم پر غلوہ حاصل کر لیا ہے اس نے خدا عظیم کی یاد کو تمہارے دلوں سے نکال دیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حضب الشیطان یعنی شیطانی ٹولہ کیا ہے اور فقہ ناجیہ یعنی نجات پانے والے کون ہیں تو سلیم بن قیس حلالی نے جناب ایمی المہین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس امت کے تیہتر فقہ ہوں گے ان میں سے بہتر دو ذرقی اور ایک جنتی ہوگا تیہتر میں ساٹھ عامت المسلمین کے ہوں گے اور تیرہ فقہ ان لوگوں کے ہوں گے جو ہماری محبت قدم بھرتے ہوں گے پس ان میں سے مومنہ ناجیہ فرقہ وہ ہے جو ہمارے حکام کی بھر بھی کرے گا اور ہمارے دشمنوں سے بیزار ہوگا ہمارے حق امامت کا عارف ہوگا اور کتاب و سنت کے لحاظ سے ہماری اتحاد کو فرض سمجھے گا اور ہمارے حقوق کی معرفت سے جو اس کا دل نورانی ہوگا تو اس میں وہ کبھی شک نہ کرے گا میں اور میرے عوصیہ علیہ السلام جو قیامت تک ہونے والے ہیں وہ وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعدد آیات میں ذکر فرمایا ہے پس فرقہ یہ فرقہ تحتر فرقوں پس یہ فرقہ تحتر فرقوں میں سے ہوگا جس کو جہنم سے نجات ملے گی اور تمام فتنوں و گمراہیوں سے اس کا دامن پاک ہوگا خدا اندھے عالم سے دعا ہے کہ ہمارا شمار اسی فرقہ ناجیہ میں ہو اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ